اسلام علیکم ناظرین یہ ہے کرائم ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمن ملک شامل کریں گے آج کی ہیٹ لائنز کراچی میں ایسی ویو پر طالب علم کی قاتل کو تھانے میں شہانہ پروٹکول ایسی والے کمرے میں رکھا گیا ملزم خابر برنی کا کہنا ہے کہ فائرنگ گاڑی روکنے کے لیے کی تھی غلطی سے پسٹال اوپر ہو گیا اور گولیاں گاڑی میں بیٹھے افراد کو جا لگی گزشتہ روز سی ویو پر کار سوار زافر کے قتل کا معاملہ عدالت نے ملزم خابر کا چھ دسمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا عدالت نے آئندہ سمات پر بیش رفت ریپورٹ طلب کر لیا سی ویو فائرنگ کے ملزمان کتنے ہی باعثر کیوں نہ ہو کٹہرے میں لائیں گے آئی جی سینٹ ایٹیو فاجہ کہتے ہیں کہ نرم گوشہ نہیں رکھتے حال ہی میں دو ڈی ایس پیس کو فارغ کیا ہے حربت یا ذہنی پسماندگی ملتان کے نواحے علاقے بستی ملوک میں سنگ دل باپ نے پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک کر مار ڈالا ملزم گرفتار کہتا ہے نابینہ اور دونوں ٹانگوں سے معذور بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا بیوی کا چھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا قصور میں کم سن بچیوں کے ساتھ درندگی کا سلسلہ نہ رکھ سکا دھانہ اکھڑیاں کے علاقے میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جات تھی پولیس نے ناوالوم افراد کے خلاف مکردمہ درج کر کے جان چھوڑا لی زمین کھا گئی آسمان نگل گیا قرنگی انڈسٹریل ایریا کی بائیس سالہ صدف ایک ماہ سے لا پتا لواہکین کو شوہر پر شک لڑکی کی بہن کا کہنا ہے کہ حسین نے گھر نام کروانے کے لیے صدف کو اغواہ کیا پولیس کاروائی کرنے کی بجائے لباہکین کو حراسہ کرنے لگی ملسی گزشتہ روز اغواہ ہونے والی ساتھ سالہ بچی کی لاشت برامت بچی کی لاشت کو میریج ہال کی چھت پر اینٹوں کے نیچے چھپایا گیا لاشت کو پوسٹ مارٹن کے لیے بھجوا دیا گیا ملسی آپ نے ملاحظہ کی یہ ہے پاکستان کا فرس ٹائم ٹائم بولیٹن اور میرا نام ہے سامن ملک آج بھی ہم بے نکاب کریں گے جرم کی ہر داستان کو جرم کی دنیا کے ہر راست کا پردہ اٹھے گا انصاف کے ایوانوں تک پہنچے گی ہر مظلوم کی آواز کالا دھندہ ہو یا اندھا قتل مجرم اب سیون نیوز کی آنکھ سے بچ نہیں پائے گا سب سے پہلا ایشیو آج ہم اٹھائیں گے کراچی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سی ویو پر طالب علم کے قاتل کو تھانے میں شہانہ پروٹرکول ملا اے سی والے کمرے میں رکھا گیا جبکہ منظم خاور برنی کا کہنا ہے کہ فائرنگ گاڑی رو گی تھی غلطی سے پسٹال اوپر ہو گیا اور گولیاں گاڑی میں بیٹھے افراد کو جان لگی گزشتہ روز کراچی کے علاقے سی ویو پر معمولی حادثے کے بعد کار سوار دو جوان کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے ملزمان کو پولیس کی جانب سے ساہل تھانے میں وی آئی پی پروٹکول فراہم کیے جانے کا انکشاف ہوا اور مقدمے میں انصداد دہشت گندی کی دفعہ نہ لگا کر کیس کو معمولی بنا دیا گیا مقتول کی اہل خانہ کی اپیل کے باوجود پولیس نے مقدمے میں صرف قاتل اور اقنام قاتل کی دفعات شامل کی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ کراچی پولیس دباؤ کا شکار ہے کیا پیسے کی چمک کے آگے دھیر ہو گئی مرکزی ملزم خاور کا والد اشتیاق برنی شہر کا سب سے بڑا کار ڈینٹر پینٹر اور اسطر و رسوخ کا حامل ہے اپنے بیان میں ملزم نے کہا کہ حادثہ دیکھا تو مہزیڈیز گاڑی کو روکنے کی کوشش کی فائلنگ گاڑی روکنے کیلئے کی غلطی سے پسٹول اوپر ہو گیا اور گولیاں گاڑی میں بیٹھے افراد کچھا لگیں دوسرے جانب سی ویو کراچی پر نوجوان زافر کے قاتل میں استعمال ہونے والی تیسری گاڑی بھی برامت کالے رنگ کی ڈبل کیون میں سوار دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے رپورٹ آپ نے دیکھی کراچی میں سی ویو پر طالب علم کا قتل ہوا اور قاتل کو تھانے میں شہانہ پروٹکول ملا اس کی کیا وجہ ہے یہ جانیں گے اپنے رپورٹر سے آپ کو بتائیں کہ ایسی والے کمرے میں اسے رکھا گیا آزم خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں آزم خان کیا وجہ سامنے آئیے کہ ایک قاتل کو اتنا شہانہ پروٹکول آج جی بلکل دو دریہا پر ہونے والے افتنا شہانے میں جو دونوں پارٹیاں ملوث ہیں جس میں سے ایک جو مدعی ہیں جو زافر کے زافر والے اور دوترا یہ برنی گروپ ہے یہ خاور برنی ہے بلی اور مشہور افتی کے بحساب زادے ہیں اور یہ اثر رسوق والی پارٹی ہے ان کو بلکل پولیس کی جانب سے وی آئی پی پروٹکول دیا جا رہا ہے کل بھی یہی کوشش چیز ہے کہ ان کو میڈیا کے سامنے پیج نہ کیا جائے لیکن میڈیا کے مسلسل دباؤ اور صبح سے شام تک بلکہ رات گئے تک تھانے پر موجود رہنے کے باعث دکٹر جعویر اکبر ریاض نے نہ پھر پیج کاؤنفر کرنے پر مجبور ہوئے بلکہ میڈیا کو باقی سواہیت بھی سامنے دیئے لیکن رات گئے تک جب زافر کے والد پہیم صاحب جو وہاں پہنچے ہیں اپنے بیٹے کی قتل کا ایفائیات دچ کروانے تو ایفائیات دچ کرانے میں ان کو صدیت مسکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر پہین صاحب اور ان سے جو دیگر بکلا تھے اور دیگر رہنے رشدات تھے وہ وہاں پر تھانے میں ڈھکے کاتے رہے ہیں پولیس کی جانت سے ان کو مسلطل تامک تو ہیا پولیس نے پوری کوشش کری کہ ایفائی آر کو جو متناسہ بنا دیا جائے وہ بھی آخر وقت تک یہی کوئی تام آج تھی جو اطلاعات آئی ہے اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس نے انسان سے دیشت گردی کی دفعات ایفائی آر میں شامل نہیں کری ہے اور پولیس کی جانت سے اچھا آزم خان کے بتائیں کہ ریپورٹ درچ کروا دی گئی ایفائی آر کر چکی ہے تو کون سی دفعات لگائی گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ دفعات نہیں لگی جس طرح کا قتل کیا گیا تو کون سی دفعات لگائی گئی ہے پولیس کی جانت سے یہی حوالے کا ہماری ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو زاپر کے کیسے جو وکیل ہے جو مدعی ہیں فہم برنی صاحب ان کے وکیل سے ان کا جب ہماری ان سے باہت ہوئی ہے تو ان سے یہی کہا ہے کہ اس میں اس کیسے میں ایفائی آر میں دفعات چامل کی گئی ہیں وہ دفعات جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جس طرح کیسے یہ باقی سردت ہوا ہے ہم آپ کو بتا دے چلے کہ جیسا کہ ہم نے کل بھی پورے جنرے بورٹ کیا ہے چودہ گولیاں ایسے پیسٹر جاہے پورے ریاض کے مطابق بھی پولیس کی رفتیج بھی ہے کہ چودہ گولیاں ٹاگیٹ کر کے کار پر ترہی گئی ہیں اچھا عظم جس نے یہ فائرنگ کی جس کے ہاتھوں یہ قتل ہوا اس کا یہی کہنا ہے کہ غلطی سے پسٹول اوپر ہو گیا اور گولیاں گاڑی میں بیٹھے افراد کو لگ گئیں تو کیا اسی طرح کی غلطی کی جائے گی تو کسی کی جان لے لی جائے گی یہ کس کا بیٹا ہے کوئی بہت سر افراد ہیں جن کا یہ بیٹا ہے یہ بہت سر افراد ہیں یہ ایک مضبوط فیملی ہے ان کا اثر رسوق ہے کراچی میں ان کے بڑے کاروبار ہیں شوروم سے اور دیگر کاروباروں میں بھی ان کا نام آتا ہے اور یہ ایک بڑے مضبوط ادارے کے لوگوں سے ان کے تیسیم کی انشتراری بھی ہے جہاں تک نہیں بات غلطی سے اس بیان کی کہ غلطی سے فائر ہوئے تو میں اسی بات کی نجانبہی کر رہا ہوں کہ ایسے پی ڈاکٹر جاویز اگبیر ریاض اور اینی شاہدین مطابق بھی اور ہم نے بھی اپنے مواقعے پر کھلو کہ یہی چیز دکھائی ہے چودہ گولیاں ایک کار کر کے فائر کی گئی ہیں نہ صرف وینلسین کو نشانہ ملائے گیا اس کے پاس اسلحہ تھا جس سے اس نے فائرنگ کی کیا اس کے پاس لائسنس مجود تھا نہیں بلکل آخری اطلاع تک پولیس کا یہی کہنا تھا یہ خواہر کا بیان یہی ہے کہ میرے پاس لائسنس ہے لیکن ابھی تک اس نے لائسنس پیش نہیں کیا ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے یہ تو جرم پر جرم ہو گیا کہ اسلحہ کا لائسنس بھی نہیں ہے اور اس طرح سرعام فائرنگ کر دینا کسی کا قتل کر دینا تو پولیس کیا کہتی ہے پشت پناہی کر رہی ہے ان افراد کی کیا کہتی ہے پولیس کیا کاروائی اب تک عمل ملائی اس کے خلاف دیکھیں اگر جنگ پر جنگ کی بات کریں تو سب سے پہلا اور بڑا جنگ تو یہی ہے کہ عدالتی حکامات کے بعد اس تیریو پر محسوس دو دریا ٹریک کے اوپر ریس کرنے والے لوگوں کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے لیکن کل ہونے والے واقعے نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہاں پولیس کی موجودگی اور اثر رسوک رسلے والے ان رئیس زادوں نے پولیس کو خرید کر ریسنگ ٹریک پر جاتے ہیں بلکہ وہاں جا کر نہ صرف یہ ریسنگ لگاتے ہیں بلکہ ان ریسنگ پر ہونے والے جھگڑے کل کل کی طرح ایک افدوستان خالات پر جاتے ہیں اور قیمتی انسانی جانوں کا ضیا ہوتا ہے پولیس سے کل پہ ہم نے یہی دیکھا جب ہم موقع عبادات پر موجود تھے اور شام پانچ بجے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ پانچ ملزمان گرفتار کر لی گئے اس وقت سے ہم نے یہی دیکھا ہم شاہد ہیں اس بات کے آزم اس طالب علم کے گھر والوں کے حوالے سے بتائیے گا جن کا بچہ قتل ہوا ہے ان کے والدین سے آپ کی بات ہوئی لیکن کل ہماری جب ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کو ناحق قتل کیا گیا اور ہم آخری حد تک جائیں گے ملزمان کو کیپلے گرداد پر پہنچانے کے لیے لیکن پر پولیس کی جانے سے جو ہے آزمہ میرے ساتھ ہی رہی ہے ماہر نفسی آر ڈاکٹر صداقت نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کلتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں کیا وجہ ہے ان کی آپ دیکھیں گے کراچی میں سی ویو پر ایک باسر افراد کے بیٹے نے ایک طالب علم کو قتل کر دیا اور اس کا یہی کہنا ہے کہ غلطی سے پسٹال اوپر ہوا تو فائرنگ ہو گئی اور چودہ فائر کیے گئے ہیں گاڑی میں بیٹھے افراد پر دیکھیں شرافیہ میں ایک بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے ذینی بیماری جسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں اور اس میں انسان بڑی تیزی میں ہوتا ہے اور اس کو گنس کا بڑا شوق ہوتا ہے گاڑی چلاتے ہیں تو تیزی سے چلاتے ہیں شوگیری کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کی گاڑیوں کو دیکھیں اور یہ لوگ اسلے کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں پیچھے ان کا سیاسی کنیکشن بھی ہوتا ہے کیونکہ جتنے لوگ بھی بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں یہ ذینی کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ قبضہ گروپ بھی بننا چاہتے ہیں وہ جگڑے بھی کرنا چاہتے ہیں ذینی طور پر یہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیتوں کو مصبت طرف لگانے کی بجائے منفی طرف لگاتے ہیں اور لڑائی جگڑوں میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے فائرنگ کرنے میں مزہ آتا ہے اس واقعے میں بھی ان کا کوئی لہنا دینا نہیں تھا اس مرسیڈیز گاڑی سے یہ تو الگ سے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور مرسیڈیز نے ٹکر کسی موٹر سیکل والے کو ماری تھی اور وہ موٹر سیکل والا بھی ہیوی بائیک یہ بھی شوق ہوتا ہے یہ جو جتنے لوگ جگڑالو لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائیٹی میں فساد نظر آتا ہے یہ سب لوگ ہیں جو موڈ اور مزاج کے اعتبار سے دو انتہاؤں کے درمیان چھوتے ہیں کبھی یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کبھی ان کا موڈ بڑا خراب ہوتا ہے یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی انسان کی ویلیو قدر کچھ نہیں ہوتی اور انہیں قابو کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار انجام دینا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نجائز اسلحہ نہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ اثر و رسوخ والا ہے اگر تو بعض ارفرات کا یہ بیٹا ہے تو جن کا بیٹا قتل ہوا ان پر اس وقت کیا عالم تاری ہوگا ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو اس کے پاس اسلحہ ہے جس کا لائسنس ہی اس کے پاس نہیں ہے دوسرا اس طرح سرعام فائرنگ کرنا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تھانے میں شہانہ پروٹیکول دیا جا رہا ہے اسی والے کمرے میں رکھا گیا ہے اب تک اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی جو برسیڈیز والا قتل ہوا ہے نا یہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی موٹر سیکل کو ٹکر مار کے رکے نہیں بھاگنے کی کوشش کی پر ان کو دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فائرنگ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کریں یہ پولس کا کام تھا تو یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور اگرچہ کسی کا بیٹا جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ بہت تکلیف دے والی بات ہے لیکن آپ پروب کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی کوئی بامقصد طور پر وہاں نہیں گھوم پھر دے تھے وہ بھی وہاں وہ ایک لمبی سڑک بنا دی گئی ہے سمندر کے کنارے جہاں لوگ ریسے لگاتے ہیں اور گاڑی فل تھروٹل پہ چلانے کا مزہ آتا ہے تو وہ بھی وہاں کسی کام سے نہیں پہنچے ہوئے تھے تو یہ موٹر سیکل والا یہ گاڑی والا یہ فائرنگ کرنے والے جب سب ایک ہی تھیلی کے چچے بٹے ہیں اور ان سب کو لگام دینے کی ضرورت ہے سچ پوچھیں تو ان کی چھوٹی سی لاپروائی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ماہر نفسیار ڈاکٹر صداقت ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ کرائم ٹائم میں بقت دینے کے لیے آزم خان کراچی سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں آزم بتائیے گا کہ ایف ای آر میں کیا دفات لگائی گئی ہیں اور پالس کیا کہتی ہے دیکھیں ایف ای آر میں جو دفات لگائی جا رہی ہیں پولیس کی جانے پہ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے وقتی احتیال کا واقعہ تھا اور وہ نوجوان سے فائرنگ ہوئی ہے اور ہمارے ذرائی کے مطابق پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کیس کو دوسرا روک دیا جائے لیکن جو زافت نامی نوجوان ایف ای آر کے اندر جو سیون ایٹی ہے جو لگتی ہے دہشت گھردی کی دفاق اس دفاق کو شامل کرایا جائے ان کی پوری کوشش یہ ہے جبکہ پولیس کی جانے پہ پولیس اس چیز کو نبرانداز کر رہی ہے اس چیز سے کوشش کر رہی ہے اور پولیس کی جانے پہ خاور برنی کو مکمل پروٹوکول دیا جا رہا ہے دیکھیں خاور برنی کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے جسے دیکھا جانتا ہے یہ خاور برنی نامی یہ شک نہ صرف اکسرہ کا شوقین ہے بلکہ ایک قیمتی گالیوں میں تیر رفساری کے سٹینڈ کرنے اور ریسے لگانے کا بھی شوقین ہے یہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ شک نہ اسٹالنگیزی میں یہ وقتی اسٹالنگیزی میں بلکہ یہ چیز پر مصر تھا کہ وہاں پر میں جب جس روڈ پر جس طرق پر ہم جار ہیں ہم چکر رہے ہمارے ساتھ وہ جو اس کی گالی سے مرسیدیز گالی سے جو شک رخمی ہوا ہے دکٹر رہیم اس وقت بلاہر اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ ریسر بائیکر گروپ ہے جس کا یہ ممبر ہے یہ خاور خود بھی ممبر ہے اس خاور اس وقت بائیک پر موجود نہیں تھا بلکہ اپنی نظان ڈبل کیمین میں تھے اور یہ بائیکر واپس جا رہے تھے یہ خاص بھی شامل تھا لیکن اس مرسیدیز گالی سے سکر لگنے کے بعد جب دکٹر رہیم گرا ہے اور ان لڑکوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پولس اس کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے یا اس کیس کو ایسے ہی دبا دیا جاتا ہے دیکھنا یہ ہوگا بہت شکری آزم آپ کا آپ نے ہمیں اس پارے میں تفصیلن اپڈیٹ کیا کراچی میں سی ویو پر بہت افسوس ناک ناظرین واقعہ یہ پیش آئے کہ طالب علم کے قاتل کو تھانے میں شہانہ پروٹیکول پروٹیکول دیا جا رہا ہے اسی والے کمرے میں رکھا جا رہا ہے کہار افراد ہے جن کا یہ بیٹا ہے اس رو بیٹا ہے اس رو رسوخ رکھتے ہیں اسی لئے اس کو ایسا پروٹیکول دیا جا رہا ہے ملزم خاور برنی کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ گاڑی روکنے کے لیے کی تھی غلطی سے پسٹول اوپر ہو گیا اور گولیاں گاڑی میں بیٹھے افراد کو جان لگی اور اس کا قتل ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اور ملتان سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ملتان کے نواحی علاقے بستی ملوک میں سنگدل باپ نے پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک کر مار ڈالا ملزم گرفتار کہتا ہے نابینا اور دونوں ٹانگوں سے معذور بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا بیوی کا چھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا ملتان نے جہالت کی انتہا ہو گئی سنگدل باپ نے پانچ سالہ معذور بیٹی کو نہر میں پھینک دیا پولیس کے مطابق واقعہ بستی ملوک ملتان میں پھیش آیا بچی کے ناش نہر سے نکال لی گئی ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اپنے بیان میں ملزم نے کہا کہ چھ ماہ قبل میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نابینا اور معذور بچی کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ میرے پاس اس کی اخراجات پورے کرنے کی سکت نہیں تھی اسی لیے اسے نہر میں پھینک دیا آخر کب تک ایسے سفید پوش غربت سے تانگ آ کر خودکشیاں اور اپنی ہی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے اب ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ عباد ادا کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی تاکہ آئندہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو سکے غربت سے تانگ باپ نے اپنی ہی بیٹی کو نہر میں پھینک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ملتان کا نواہی علاقہ ہے بستی ملوک وہاں پر سنگ دل باپ نے پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک کر مار ڈالا اس کا یہی کہنا ہے کہ غربت ہی گھر میں میں اس کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا تھا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے کہتا ہے نبینا اور دونوں تانگوں سے معذور بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا بیوی کا چھے ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا اسی ہاتھ سے وہاں مجبور ہو کر میں نے اپنی پانچ سال کی بیٹی کو نہر میں پھینک دیا ہے ملتان کے نواہی علاقے بستی ملوک میں سنگ دل باپ نے پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک کر مار ڈالا ہے عبدالرحیم شاہد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے عبدالرحیم شاہد بتائیے گا اس کے باپ کا مزید کیا کہنا ہے یہ ملتان تھانہ بستی ملوک کا علاقہ قسمہ مڈل ہے جہاں پر یہ ایک افسوسناک واقعہ پہ شاہد ہے کہ سنگ دل باپ نے جو ہے اپنی پانچ سال بیٹی جو نبینا معذور ہے اس کو جو ہے نہر میں پھینک دیا کیونکہ اس کے دادا کا جو موقع سامنے آیا ہے کہ اس نے جب دادے نے اپنے بیٹے ریاض سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے پانچ سالہ عریضہ کو جو ہے کہاں غیب کی ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ چھے ماہ ایک قبل جو ہے وہ فاتھ پا چکی ہے عریضہ چونکہ جو ہے مزور تھی نبینا تھی اور آئے بول بھی نہیں سکتی تھی اس لیے جو ہے وہ تنگ اسے سنبھال نہیں سکتا تھا اسے تنگ آکے جو ہے اس نے جو ہے نہر میں پھینک دیا ہے اور نوہی علاقہ جو قصبہ مرڈل ہے وہاں جو ہے نہر سے جو ہے اس بچے کی جو ہے وہ ناش بھی برامت ہو گئی ہے جسے پولیس نے جو ہے نشتہ اسپتال کے صدخانے میں جو ہے وہ منتقل کر دیا اور اس کے خلاف ملزم ریاض کے خلاف جو ہے مقدمے کا اندراج بھی کر دیا گیا عبدالرحیم آپ میرے ساتھ یہ سدر ہیں میرے ساتھ کاشف اسلم صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ کاشف صاحب یہ جو اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ باپ نے اپنی پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک دیا یہ کیا واقعہ ہے جی برکل ایسی بات ہے کہ والد نے اپنی بیٹی کو جو نہر میں پھینک دیا تو اس میں یہ لاش ہمیں جب ملی تھی تو اس میں پہلے تو ہمیں ڈیٹرمنٹ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کافی دور سے لاش ملی تھی تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بچی کے ایڈیٹی کیا ہے جب ہم نے اس کے ورسہ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ قریبی کسپے میں اس کی رہائش ہے اور اس کے والد کو جب ہم نے انٹیروگیٹ کیا تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگا لیکن پھر ہمیں اس نے کنفیس کر لیا کہ چونکہ اپنے کریلو حالات اور مجبوری کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو نہر میں پھینک دیا کیونکہ اس کی جو اس کی بیگم جو ہے اس کی ڈیٹھ ہو گئی تیچھے مہینے پہلے اور وہ ہی وزنے بلڈ سپورٹ اس چائلڈ تو اس وجہ سے اس نے اس کو پہنگ دیا تو ملزم کی رفتار ہے انشاءاللہ اور اس کی تفتیش جاری ہے بھی کاشف صاحب آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے کوئی کاروائی آپ نے کی اس کے خلاف ظاہر ہے وہ لاش ملی تھی تو اس کا ہمیں پوسٹ مارٹم اور فرنسک ایویڈنسز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اور لیکن جو چونکہ اس کا والد کنفس کر چکا ہے اور ہمیں مطلقہ جو ثبوت ہیں وہ بھی کافی حد تک اکٹھے کر لی ہیں جو یہ اس کو سزا دلونے کے لئے انشاءاللہ کافی ہوں گے تو ملزم ہمارے پاس حراست میں ہے اور مزید کاروائی جاری ٹھیک ہے اس پی صدر کاشی پسلم ہمارے ساتھ تھے کرائم ٹائم میں آپ نے وقت ہی آپ کا بہت شکریہ عبدالرحیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے ان سے بات کرتے ہیں عبدالرحیم بتائیے گا کہ اس آدمی کا جو والدین ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی بچی کے کوئی دادی دادا یا نانی نانا کسی کا بیان سامنے آیا ہو جو بچی باپ نے جو ہے سنگ دل باپ نے جو ہے قطع مارا ہے نہر میں پھینکے اس کے دادا محمد رمضان سے میری بات ہوئی ہے تو محمد رمضان کا یہ کہنا ہے کہ ریاض کے جو تین بیٹے ہیں اور پانچ سالہ جو علیظہ تھی یہ معذور تھی نبینا تھی گونگی تھی بیری تھی اس کو جو ہے چیز دینے کے لیے کہ بہانے جو ہے ریاض نے جو ہے موٹسیکل پر بٹھا کے جو ہے لے گئے جب کافی دل بار نہ آئی اور ریاض اکیزہ بات سا گیا سمر منولا صاحبہ ہیں سماجی کارکون انہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات رہتے ہیں بہت شکریہ سمر منولا صاحبہ ملتان میں ایک سنگ دل باپ نے اپنی پانچ سال کی معذور بیٹی کو نہر میں پھینک کر اپنی جان چھوڑا لی سمر منولا صاحبہ اب تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے سماجی کارکون سمر منولا صاحبہ ہمارے ساتھ تھی ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی تقنیقی وجوہات کی بنا پر دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں عبدالرحیم شاہد ہمارے نوائندے ہمارے ساتھ ہیں جی عبدالرحیم کیا بتا رہے تھے آپ دادا سے جب بات ہوئی تو دادا کا کہنا تھا کہ ریاض جو ہے اپنی پانچ سالہ علیزہ جگنگی بیری نبینہ اور مظہور تھی چیز دینے کے بہانے اسے مٹسیکل پر جو ہے وہ بٹھا کے لے گیا اور قریب بھی جو ہے نہر میں جا کے نہر میں جا کے جو اسے پھینک دیا جب کافی دیر بعد جو ہے وہ علیزہ کے بغیر وہ گھر آ گیا تو اس سے جب پوچھا گوچھا تو پہلے تو وہ چکل دینے لگا بعد میں اسے بتایا کہ وہ تنگ تھا وہ اسے سنبھال نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو ہے بچی کی وہ چھ ماہ پہلے وفات پا چکی تھی اور اس نے جو نہر میں پھینک کیا سماجی کارکن سمر مینولا صاحبہ سے رابطہ ہو گیا ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ سمر مینولا صاحبہ ملتان میں ایک سنگ دل باپ نے اپنی پانچ سال کی مزور بیٹی کو نہر میں پھینک کر اپنی جان چھوڑا لی کیا کہیں گی آپ دیکھیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کس چیز سے جان چھوڑا لی میں نے بہت اس طرح کے غریب لوگ دیکھیں جو کہ مزوری کرتے ہیں دھوپ میں صبح سے شام تک وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی دیں تو اس طرح کے شخص کے لیے تو میرے خیال سے جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے جی وہ کم ہوگا کیونکہ ہم کوئی وجہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ ایک والد کیوں ایک اپنی بیٹی اپنی پیاری بیٹی وہ بھی اگر معذور ہے اس کو اس طرح اس کی جان لے لے اس کو کئی نہر میں پھینک دے میرے خیال سے تو اس طرح کے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے سمر منولا صاحبہ اس کا ہی کہنا ہے کہ وہ نابینا بھی تھی اور دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی اور میری بیوی کا چھ ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا میں اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا اس لیے میں نے ایسا قدم اٹھایا تو اس طرح کے مختلف ادارے ہوتے ہیں جہاں کہ بچوں کو اس طرح کے بچوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے اس طرح کے لوگوں تک میرے خیال سے آگاہی دینی بہت ضروری ہے کہ جب بچے اگر وہ نہیں ان کو پال سکتے ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پورے ملک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت خوشی سے کوئی بھی بچہ گود لینا چاہیں گے لوگ ہیں جو کہ بے اولاد ہیں وہ خدا سے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بچہ ہو جس کی وہ اچھی تربیت کر سکے اور اس بچی کے لیے تو خاص طور پر اس کو ایک خاص ادارے کی ضرورت تھی ایک عورت اکیلے اگر اس کی بیوی بھی تھی وہ اس کے بھی اکیلے بس کی بات نہیں ہے یہ مطلب پروپر اداروں سے بھی مدد لینی بہت ضروری یہ بتائیے گا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے قدم اچھاتے ہیں غربت سے تانگا کر یا کوئی بھی بہانہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو آگاہی کس طرح دی جا سکتی ہے یہ تو جب تک بالکل جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں کہ اس طرح کے لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ہم نے غربت کی وجہ سے ہم نے مجبوری کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ان تک یہ آواز پہنچانی میڈیا ہو وہاں کہ لوکل جو ادارے کام کرتے ہیں بلکل کمیونٹی لوکل لیول پہ ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے کہ بچے کی جان مینی آئیں کسی بھی کوئی بھی سلوشن نہیں ہے پیشک یہ مساجد سے بھی یہ اناؤنس ہو کیونکہ اس سے بڑا میرے خیال سے ظلم کچھ بھی نہیں ہوگا جی کہ ایک معصوم جس کو ہم اس دنیا میں لاتے پھر اسی معصوم کی جان لے لیں صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں کوپ کر سک رہے تھے یا ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے سماجی کارکن سمر مینی اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ کرائیم ٹرائم میں وقت اینے کیلئے عبدالرحیم شاہد ملتان سے ہمارے نوائندے بھی ہمارے ساتھ تھے آپ کا بی بہت شکریہ ملتان کا نوائی علاقہ ہے بستی ملوک جہاں پر یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا سنگ دل باپ نے پانچ سال کی مازور بیٹی کو نہر میں پھینک کر مار ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اس پی ساتھ تفتیش جاری ہے جل دست جل دست جل ہماری تفتیش مکمل ہو جائے کی تو اس کے خلاف سخت سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کرنگ انڈسٹریل ایریا کی بائیس سالات صدف ایک ماہ سے لا پتا ہے لڑکی کی بہن کا کہنا ہے کہ حسین نے گھر نام کروانے کے لیے سدف کو اغوا کیا تھا پالس کاروائی کرنے کی بجائے لواہکین کو ہر آسا کرنے لگی ہے کورنگ انڈسٹریل ایریا کی رہائشی بائیس سالہ صدف کی دو سال قبل حسین نامی نوجوان سے پسند کی شادی ہوئی صدف شہر سے منقطع ہو گیا حسین سے صدف کے بارے پوچھا گیا تو وہ بھی انجان بن گیا اور لا پتہ ظاہر کر دیا صدف کی گمشدگی کی تلا پولیس کو دی گئی مگر تیس روز گزرنے کے باوجود صدف کا کوئی سراغ نہ مل سکا صدف کی بہن سنا کے مطابق حسین مکان اپنے نام کروانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے دونوں میں جگڑا معمول تھا اس کے بعد سے صدف لا پتہ ہے صدف کو اس کے شہر نے غائب کر دیا صدف کو بازیاب کرایا جائے پھر اگر یہاں سنوائی نہیں ہوگی تو پھر عدلیہ تو ہے ہی پھر ہم آگے جائیں پولیس ذرائع کے مطابق صدف حسین کی بیوی نہیں دوست تھی حسین کو شامل تفتیش کیا ہے صدف کا موبائل ریکارڈ نکال لیا ہے مدیعہ آئے تو آگے کام بنے مزید تحقیقات کے لیے تفتیش جاری ہے اور جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے کامران مناس سیون نیوز کراچی بائیس صدف نے اپنی پسند کی شادی کی تھی شخص کے ساتھ جس کی تصویر ہیں سیون نیوز سکرین پر اور ایک ماہ ہو چکا ہے یہ صدف جس کی عمر بائیس سال ہے وہ لا پتا ہے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا آخر صدف گئی کہاں کرنگی انڈسٹریل ایریا کی بائیس سال صدف ایک ماہ سے لا پتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے کامران مناس ہمارے ساتھ ہیں کامران بتائی گا کہ یہ بائیس سال صدف کہاں چلی گئی آخر کیا کہتا ہے اس کا شوہر زمین کھا گئی آسمان نگل گیا اسے جی بالکل یہ جو مدعیہ ہے اس مقدمے کی صدف کی جو بہین ہے اس کا نام سنم ہے اس نے ایمان ویلفیر اسیسیشن کے طرح ہم سے رابطہ کیا تھا اور ہماری اس سے بات ہوئی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ صدف نے پسند کی شادی کی تھی دو سال قبل اور جو اس کا شوہر حسین ہے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا آئے دن مارتا تھا اور جو مکان مہران ٹاؤن میں تھا اس پہ قبضہ چاہتا تھا اپنے نام کروانا چاہتا تھا جو وہ کرتی نہیں تھی اور پرسرار طور پر ایک مہینے سے رابطے میں نہیں ہے جس کے بعد یہ جو سنم ہے اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس کو کہا کہ حسین نے صدف کو غائب کر دیا ہے سنم کا کہنا ہے تھا ہم نے حسین سے بھی پوچھا تو اس نے کوئی تسلی بخ جواب نہیں دیا تھا جس کے مقدمہ ہمارے ساتھ ہی رہی تفتیشی افسر ہیں عمر خٹک صاحب ان سے بات کر لیتے بہت شکریہ عمر صاحب آپ کی تفتیش کہا تک پہنچی ہے اس کیس میں بہت شکریہ مقدمہ ہوا ہے ہمارے پاس تیز گیارہ دوہزار سترہ کو ریجسٹر ہوا ہے تیز گیارہ تیز گیارہ ہلو آپ کی آواز پہنچ رہی بتائیے گا یہ مقدمہ قائم کرایا تھا اس میں انہوں نے اپنا موقع اختیار کیا تھا کہ حسین نامی شخص میری بہر کا شور ہے اس حوالے سے جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو حسین سے پھر میں نے رابطہ کیا موبائل فون کے ذریعے انہی سے میں نے مضیع سے ان کا نمبر دیا تھا پھر وہ باقیتہ میرے پاس آیا اسے میں نے شامل ترکیش کیا اس کا یہ کہنا تھا کہ میری مسلمان صدف سے نہ دکھوا تو کر سکتا ہے تو آپ نے اس کو اب تک پکڑا کیوں نہیں ہے وہ اس طرح آزاد کھوم رہا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں عمل میں لائی جا رہی دیکھیں جو قانون کے مطابق ہے وہ مقدمے میں نامزد نہیں ہے میں اس باقیدہ شامل تفتیش کیا ہے جو اس بات سے انکاری ہے کہ میرا کوئی اس سے نکاح نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا دونوں باہمی رضا مندی سے میران ٹاؤن کے میں بس باہمی رضا مندی ان کی تھی اور اس کے علاوہ بھی میں نے مقدمے میں شامل تفتیش کی ہے کیونکہ مقدمہ ناملوم افراد کے خلاف قائم ہے ابھی پرسوں میرے پاس کمپلینڈر آئی تھی میں نے اس کا سی ڈی آر وغیرہ نکلوایا نکلوانے کے بعد میں نے کمپلینڈر سے کہا ہے جس میں سی ڈی آر آگیا ہے میرے پاس تو میرے ساتھ بیٹھ کے اس میں کافی تعداد میں نمبر بیٹھ کے میرے ساتھ شیرنگ کی جائے کہ جو نمبر ان کے جاننے والوں کے ہیں وہ میں علاقہ کر سکوں یا باقی جو نمبر ہیں وہ دیگر افراد کے ان کے علاقہ کر سکتا کہ کسی طرح مغویہ تک پہنچا جا سکتے مگر یہ اس بار تو بزید تھی کہ میران ٹاؤن کے اندر اس کی بہن رہ رہی تھی تو پرسو ہی اس کے اندر کوئی فیملی آ کر بیٹھ گی یہ بزید تھی جی وہ مکان خالی کرا کے دیا جائے میں نے کہا بی بی میرے پاس چار 96 آپ کی بہن کا مقدمہ ہے بارل اگر آپ کہتی ہے تو میں وہاں جا کے جس مکان میں ان کی بہن رہی میں وہاں جا کے بھی معلومات کر سکتا ہوں کون کی فیملی بیٹھ ہے ایمان ویل پیر سے صفیہ خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں عمر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی کامران بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندے صفیہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بائیس سال کی لڑکی ہے صدف جو کہ ایک ماں ہو چکا ہے لا پتہ ہے اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ حسین نام کا لڑکا ہے جس سے اس نے بھاگ کر شادی کی ہے اس ہی نے اس اغوا کیا ہے جبکہ پولس کوئی کاروائے نہیں کر رہی ہلا جی جی آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے بلکل یہ بچیاں میرے پاس آئی ہیں ان کی بہن آئی ہے ان کی امی میرے پاس آئی ہے یہ خٹک صاحب نے بلکل بھی کوئی دلچسپی نہیں لی اٹھارہ سال اٹھارہ دن ہو گئے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک کوئی اسی تبدیش نہیں کی الٹا ان کو تھیڈ کیا جاتا الٹا ان کو اور پریشان گھر والوں کو کیا جاتا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی ان کی گمشدگی کہ کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا الٹا کہتے ہیں جی الٹی الٹی باتیں کر ان کو اور پریشان کیا جاتا ہے آپ نے گفتگو ملائزہ کی صفیہ خان صاحب کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کر رہے آٹھ روز گزر چکے ہیں اور الٹا لواہی کی ان کو حراسہ کیا جا رہے بی بی بات یہ ہے کہ میں پرسو کی بات بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ڈیٹا ان کا نکالا ہے مغیرہ صدف کا لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے سے کوئی شیئرنگ کرنے کوئی تیار نہیں ہے جب اب لڑکی کے میں قریب پہنچنے والا ہوں تو یہ تفقیش سے بھاگ رہے ہیں نہیں اس کے گھر والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگ رہے ہیں لڑکی کی بہن کا یہ کہنا ہے کہ حسین نے گھر نام کروانے کے حسین سے ہم نے تفتیش کی ہے وہ بری ازمہ ہے وہ اس وقت آزاد پھر رہا ہے وہ اس میں ان والو نہیں ہے عمر صاحب کے مطابق ان کی تفتیش یہ کہتی ہے آپ کیا کہیں گے اس پر جی بلکل دیکھیں جو ہم نے رابطہ کیا حسین سے حسین کے نمبروں پر ہم نے مدعیہ کی جانب سے پولیس پہ ایک الزام آئد کیا گیا کہ وہاں پر جب تالہ توڑا گیا جب یہ وہاں پر گئے مدعیہ بھی ساتھ تھی تو وہاں سے کچھ ڈائری ملی تھی اور بار بار مدعیہ کا کہنا یہ تھا وہ ڈائری جو وہ موقف دیا ہم امید کرتے ہیں کہ عمر صاحب مکمل تابون کریں گے اس تک پہنچیں گے کہ لڑکی کی بہر رہی ہے کہ حسین نے گھر نام کروانے کے لیے صدف کو اقواہ کیا ہے کیا اس میں حقیقت ہے پولیس اپنی کاروائی کرے عمر صاحب آپ اپنی تفتیش کرے اور اس کو حراست ملیں تاکہ یہ اتنا آزاد نہ پھر سکے اس سے کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کورنگی انڈسٹری لیریا کی بائیس سالہ صدف ایک ماہ سے لا پتا ہے لیکن پولیس جو ہے اب تک کوئی بھی کاروائی عمل سنسنی خیص خبروں اور پوشیدہ رازوں کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھ سامن ملی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بار